نشائرہ پولیس کی جرائم کی روک تھام کے لیے مہتلے مقامات پر ناکا بندیاں جاری مشکوک افراد اور گاڑیاں کی چیکنگ ڈسٹرک پولیس آفیزر کیپٹن نیٹر نجمول حسنین کے حسوسی ہدایات پر نشائرہ کے داغلی غادی راستوں اور اہم شائرہوں پر ناکا بندی کی گئی مام ایسے چوز ہود ناکا بندیاں پر موجود اور کڑی نظر رکھنے کے احفامات مشکوک افراد اور گاڑیاں کی باریک بینی سے چیکنگ کرنے کے ہدایات ناکا بندی کے دوران ہوش اخلاقی اور نرم لہجے کیا استعمال کر کے عوام کو تحفظ کا یقین دلائیں بچوں بوڑوں اور خواتین کے حقوق کا خصوصی حیال رکھا جائے ڈسٹرک پولیس آفیزر کیپٹن نیٹر نجمول حسنین نے عوام کے نام پیغام میں کہا کہ عوام سے گزارش ہے کہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں پولیس چیکنگ آپ کی تظلیل نہیں آپ کی احفاظت ہے ملنے والی لاش کی شناہت ہو گئی سلاح کے مطابق عارف فالہ ٹبی لال بیک کا رہیشی آبد بلد محمد یار تھا جو کہ کل شام سے لا پتا تھا آبد کے لواہیکین نے بتایا کل شام سے اپنے سلسرال گیا ہوا تھا جس کو مرگی کا دوڑا فردہ تھا جس کی لاش سرکاری نالے سے ملی پولیس تانا قبولہ نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحبیل میں لے کر کروائی شروع کر دی شہر کے ساتھ نئے سیلیکٹڈ کرونا ہارڈ سپار مقامات کو رات بارہ وجہ سے مکمل لاگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے لاگ ڈاؤن علاقوں کے رہائشی حکومتی اقدامات میں تاؤن کریں گھروں تک محدود رہیں دن میں صرف ایک بار گراسری اور عدویات کی حریداری کے لیے گھر سے باہر نکلیں پولیس افسران اور اہلکار الٹ ہو کر ڈیوٹی کریں شہریوں سے ہوش اخلاقی سے پیش آئیں لاگ ڈاؤن کیے کے علاقوں میں ٹاؤن چیپ اے ٹو بلاک آئی ایم آئی سوسائٹی چونگی امر صدو بزار اور ملحکہ آفادیوں شامل بافٹا ٹاؤن جوہر ٹاؤن سی بلاک پنجاب گورنمنٹ سکیم اور گرین سیڈی شامل پیشل چوبیس گینڈے کے توران زیلہ جیلم میں کرونا وائرس کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا محکمہ سیر جیلم نے آج تک کرونا وائرس کے مجتبہ 3158 افراد کے نمونے لے کر لیبارٹری بجوائے ہیں جن میں سے 402 افراد کی رپورٹ مضبط آئی ہے اب تک 370 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض سہتیاب ہو کر گروں کو بجوائے جا چکے ہیں جبکہ 19 کرونا وائرس سے متاثرہ مریض زیر علاج ہیں جن میں سے ایک مریض جس ٹک ہیڈکوارٹر ہسٹال جیلم میں زیر علاج ہے اس کے علاوہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد جو کہ اپنے اپنے ازلا میں ریفر کیے گئے تھے ان میں سے پانچ افراد ابھی تک اپنے اپنے ازلا میں زیر علاج ہیں سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید ڈی آئی ڈی آپریشنز اشفاق احمد حان کی ہدایت صدر ڈویجن میں نجائد اسلحہ کے علاوہ کے ریک ڈاؤن جاری صدو قتلہ پلیس کی کروائی دورانے چیکنگ مشکوک گاڑی سے باری مقدار میں نجائد اسلحہ برامت ملزم احمد اقبال کو گرفتار کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا برامت اسلحہ میں رائفل دو ستیس بور چار پسٹل نائن امیم درجنوں گولیاں اور دو میگزین برامت ملزم کے علاوہ نجائد اسلحہ رکھنے پر مقدمہ در پنجاب حکومت کی ہدایات پٹرولنگ پولیس کی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے برپور اگاہی مہم جاری اللہ آباد پنجاب حکومت کی حسوسی ہدایات کی روشنی میں پٹرولنگ پولیس کسور کی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے برپور اگاہی مہم جاری تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل آئی جی پٹرولنگ پنجاب ایس بی پٹرولنگ شاہستہ ندیم کی حسوسی ہدایات پر ڈی ایس بی پٹرولنگ ریاست دین کی زیر نگرانی جلہ بر میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے برپور مہم جاری اور اس سلسلے میں انچارج پٹرولنگ پوسٹ کوڑے سیال کے محروف خان نے بس ٹاکس اڈوں پٹرول پمپوں اور دیگر پبلنگ مقامات پر کیمپ لگائے اور کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شہرین کو ایتیاتی تطبیر کی اگاہی دی دلخلاش واقعہ اتائی ڈاکٹر کے ایک از انجیکشن سے سات بچوں کی ماہ کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا تفصیلات کے مطابق دوز چالیس موڈر سلطان پارک فوزیہ بی بی اپنے محلے میں ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کے لیے گئی اور اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھی فوزیہ کے ہاون محمد باہد نے بتایا ہے کہ میری بی بی پریگنٹسی تکلیف ہونے پر دبائی لینے گئی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگانے سے میری بی بی کی جان چلی گئی میرے بچوں کا کیا بنے گا چھوٹے چھوٹے میرے ساتھ بچے ہیں مرنے والی فوزیہ بی بی کے ہاون کا کہنا ہے کہ مجھے انصاف ملنا چاہیے میں انصاف کی امید کرتا ہوں